ہلاکو خانے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے بیس ہزار نہیں میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دو کتنے لوگ بولیے سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروائے لوگوں نے نا زیر زمین تیخانے کھودنے شروع کر دیئے چار لاکھ آدمی تیخانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا چار لاکھ بندے چھپ گئے اس نے نہروں کے بند تڑوا دیئے دریاؤں کے بند تڑوا دیئے پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دنے کے علاقے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکین تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا اس نے دیکھا کہ بازار میں بڑے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں بناو ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئے ایک بڑا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کر رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صف میں تھے جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صف میں دھوڑ کے ہو گئے ہلاکو خان ہس رہا ہے اس کو دیکھ کے محاذ اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب تے پھر وہ مزاک اڑاتا ہے دوسروں کا بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دھوڑ کے تیسری صف میں آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلاد ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا میرا شرط یہ ہے ہلاکو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو ہلاکو کہنے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمبو آج سے گر گیا وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے تو گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے ہیں تو بڑا گھوڑ سوار تھا نیزہ باز تھا چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے کیسے تو کیسے بچے یوں ہاتھ گمائیا لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاہ میں علج گیا گھوڑا در کے دوڑ گیا جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہ جو کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا کھابو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چیرہ پہچانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ ناک سلامت تھی اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پی سی ہو ہلاکو کی لاش سے خون بے رہا تھا بابا ہس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا توں کیوں کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکر آ رہا کل من علیہ فان و یبک واجہ رب کا ذل جلال والی کرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے تو اس نے مجھے